کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی حمزے کمی ہوئی ہے خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے آپ کی سیوہ میں کچھ کمی ہوئی ہے مجھ سے کوئی لنزش ہوئی ہے جو اس بھی آبان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو صحابہ اکرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے تین سو تیرہ لوگوں کو نکل کے لائے نکال کے لائے تین سو تیرہ صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہاتھیلی پر رکھنی سر پہ کفن باندھ لیا کہ آپ گھر لاکھ کے نہیں جانا ہے ایک ہلاکھ کر سامنے اب اللہ کے نبی دعا کر رہے کہہ اللہ اگر یہ تین سو تیرہ مٹ گئے تو کبھی زندگی میں کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں کوئی پرورا نہیں میرے بھائیو تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے ساری پرائیاں ہمیں شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہہ اللہ ہمیں شراب کی بلت لگ گئی اللہ ہمیں شراب سے بچا لے اللہ کے بندے پہلے سب کو چھوڑ پھر دعا کر اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کہ اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رہنا اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے اب دعا کرو حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے شراب پیتے رہا اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہا اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما زندگی میں نہیں ملے گی این اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بدعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نگلتی تھی بچہ شرارت کر رہا ہے کبھی وہ پھایا پھیک دیا کبھی ماں پریشان ماں پریشان اور ماں نے گسے میں اپنے انداز میں بدعا دی لیکن آپ اس کو بدعا نہیں کہہ سکتے ہو جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بدعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے گسے میں بدعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی یعنی اس زمانے کی عورتوں کو گسے میں بھی ایسی بدعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کرنے ہماری ماں کی زمان سے کیا نکلتا کتے مر جوا پریشان کر کے رکھ دیا اب کتہ کہتی جا رہی ہے یہ نہیں سوچ نہیں کہ کتے کی اممہ کون ہوئی لیکن کہہ رہی کتے مر جوا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آگئی ماں تو گسے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے اور پتہ نہیں کونسی گھڑی میں یہ دعا نگلی اور عرشن والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج صدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کاری صدیس یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے گسے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی ضرور اس ماں کی رنوں میں حلال خون دور رہا تھا اور حلال خون دورنے کی دعا کے لکھ جاتا کہ وہ بچہ قابے کا امام بنا اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے اپنے تیمیہ بنیں ہمارے بچے سناؤلہ حمرہ سری بنیں ہمارے بچے اپنے قیم بنیں ابن الجوزی بنیں ہمارے بچے حمد ابن ہمبل بنیں ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنیں تو آئے میری ماں بہنو تمہیں اپنی زگوں میں حلال خون دورانا پڑے گا حلال روزی کھانا پڑے گی رزق حلال کا حکمان کرنا ہوگا آدھی لوٹی صحیح لیکن حلال بھوکا سویانا گوارہ ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارہ نہ ہو تب تو ہارے کوخ سے پیدا ہونے والے بچے اپنے سیمیہ بنیں گے اپنے قیم بنیں گے سنااللہ بنیں گے امام مالک بنیں گے احمد ابن ہمبل بنیں گے تب بنیں گے سب کچھ کھاتی رہو اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے نہیں ہو سکتا ہے یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے سننا پڑیں گے تلخ جملے تصور کرو کیا تھا وہ وہ جذبہ سمیہ سرمگاہ میں نیزہ داخل ہاتھ پیچھے سے بندے اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہسپیٹل میں بھرتی ہے وینٹی لیٹر پر رکھا ہوا ہے یا کوئی باپ وینٹی لیٹر پر رکھا ہے آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجی صاحب محلدار پالا میں آئیں جمعہ کا خطبہ دینا ہے آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعہ کی خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کامل آتا فرمائے ایسے موقع پر بھی آپ کو کس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان کرو کوئی اس دنیا سے جائے کو گناہوں سے پاکو صاف جائے اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیر عطا فرمائے یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجی صاحب سے آپ دعا یہ کروائیں گے کہ ان کو شفائے کاملہ اور آجلہ عطا فرمائے یہ دعا کرنا غلط ہے جائز ہے لیکن تو اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرمائے اللہ اس نے میزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے اللہ میری شرم گاہ میں جو زخم ہو گئے ہیں اس کو ٹھیک کر دے اس نے یہ دعا نہیں کی اس نے دعا یہ کی یا ربی سبت قدبی اللہ اپنے دین پر اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے اے اللہ ایسا نہ ہو گی اس کی تکلیف ہے مجھ سے میرا ایمان چاہیے یہ کیا چیز تھی یہ ایمان تھا یہ ایمان تھا یہ کونسا جذبہ تھا آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلئے اور بتائیے یہ دونسا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی حاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو دیا بان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ کو اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں اس وقت تک بیوی کو پتہ نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں میرا شوہر ہے جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی میرا شوہر ہے مجھے مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے میرے پتی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا ہے چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں حاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا آج اس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں آپ یہاں سے کلیہ چک تک جائیں گے جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں دن میں بھی سائیں سائیں پیت رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چھوڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے چھوڑیا کیسے نظر آئے گی کیونکہ دھور دھور تک پانی کا پتا نہیں ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے چھوڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ اپنے گھوچلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو وہ پانی پھی سکیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھیج کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکیں جب جنگل میں دھور دھور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چھوڑیا ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دی رہا ہے سوچو ایسے پیا پان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو حضرت ابراہیم توڑی دیر بیٹھتے ہیں پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں حاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہو یہاں تو دھور تک کوئی سبسی فروش بھی نہیں دکھرا ہے کہ جس سے سبسی خریدنے جا رہے ہو جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہیں زمین پر اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں بیوی نے کہا رہے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں پیچھے مل کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں چلے چلے جا رہے ہیں ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما پیچھے سے ان کا کرتا پگڑا پیچھے سے ان کا دامن پگڑ کر کھیچا اور کھیچ کرتا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پگڑا اور اس کو یوں پگڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے تب بیوی چیتر کہتی ہے آئے ابراہیم کچھ تو بولو کیا میں نے آپ کی بیوی ہو گرہ آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے نیا بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی حمزے کمی ہوئی ہے خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے آپ کی سیوہ میں کچھ کمی ہوئی ہے مجھ سے کوئی لنزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچی کو اکیلی چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کی آنخوں میں آنسو آگئے لیکن آنسو کو زمین پر نہیں گرنے دیا آنکھیں چہالی نظر آسمان پر ڈالی اور آنخوں سے گرنے والے آنسووں کو آنخوں ہی میں پھی گئے اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا آگے پڑھتے گئے جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو حاج رہ ایک جملہ کہتی ہے آئے ابراہی جا رہے ہو تو جاؤ لیکن یہ بتاؤ گی کہ کب آؤ گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں کچھ نہیں بول رہا ہے آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں خوشی خوشی لائے اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیڈ پھر لی جیزی یہ میری بیوی ہی نہ ہو جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کی جا رہے ہیں اور وہ بھی بھی آپ ہم جنگل میں لیکن جواب نہیں ہے آگے اور بڑھتے ہیں تو لاش میں بیوی کہتی ہے ہاجرہ ہائے براہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو یہ بھی نہیں معلوم کی کب آؤگے شام تک آؤگے کل آؤگے دو دن بعد آؤگے ایک ہمتے کے بعد آؤگے ایک مہینے کے بعد آؤگے ایک سال کے بعد آؤگے یا آؤگے ہی نہیں کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں اس کا بھی جواب نہیں کہتی ہے آئے براہیم میں آپ کی بی بی ہوں میں آپ کی امانت ہوں بتا نہیں آپ کب آئے اپنی اس امانت کو کس کی حوالے کر کے جا رہے یہ تم بتا دو آپ دس سال کے بعد آئے بیس سال کے بعد آئے ایک سال کے بعد آئے دو سال کے بعد آئے اور اگر میں زندہ رہا اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے جائے سے ایک بابشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلوار کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا آئے وہ اگرچہ سارا تھی دوسری بیوی تھی اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا آئے ابراہیم مجھے یہ بتا دو کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو بیوی جب آپ کہتی ہے تیلا من تطرگونا آئے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے ہمیں کس کے ذمہ سوپ کے جا رہے ہو اس امانت کا ذمہ دار کون ہے جب حاجرہ نے یہ کہا قرآن کی الفاظ ایلا من تطرگونا آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں لیکن حاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں بچے کی طرف دیکھ کر نہیں اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دیکھے گی معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ جائے اور پھر میں جس کام کے لئے اللہ کی حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤ ایمانی طاقت دیکھئے ایمانی طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں بیوی کی محبت ہے بچے کی محبت ہے لیکن ایمان کی طاقت دیکھئے کیا کہتے ہیں نہ بیوی کو دیکھنا گوارا نہ بچے کو دیکھنا گوارا اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی خدرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں میرا کیا ہوگا مجھے بتاؤ مجھے کس کی سپرد کر کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا ایلاللہ آئے میری بی بی میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو میں نے تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کی سپرد کر دیا اللہ کی حوالے کر دیا ہے یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا میں نے اللہ کی حکم سے تجھے چھوڑا اس بچے کو چھوڑا میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا جو حکم دے گا میں کروں گا کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتا نہیں جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا آئے میری بی 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 میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپر کر دیا ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سرو جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپر کر دیا تو اس کے ایمان کی کیسیت دیکھو اب حاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا جو ایمانی طاقت آئی اب وہ اس جنگل کے خطوں سے نہیں ڈر رہی ہے اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپر کر دیا اللہ کے حوالے کر دیا جائیے اب آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایزا اللہ یوزی اعود اللہ ہوا بدا آئے ابراہیم میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے چھنٹا مت کریے گھبرائیے نہیں اللہ ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کی سپرد کر دیا ہے یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو زلت تو آئے گی رسوائی تو آئے گی اللہ نے ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا يِنْكُنْتُمْ مُومِنِ ہم عزت دیں گے بلندی دیں گے لیکن ایمان پیدا پہلے پیدا کرو اپنے اندر مومن بن کر دکھاؤ حاجرہ نے مومن بن کر مومنہ بن کر دکھایا ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا حاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا ابھی تک پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا لاش نے کہتی ہے کہ مجھے کس کس سپرد کر کے جا رہے جواب ملا اللہ کے ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے اس ہی جنگل میں رہنے لگتی ہے غور کرو کہ اس جنگل میں دو یا تین دن کے لیے ہی پانی تھا دو یا تین دن کے لیے ستتو تھا اس کے علاوہ حاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا ستتو ختم ہو جاتے ہیں پانی ختم ہو جاتا ہے کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے کیوں کوئی تابلہ گزرے گا کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے میں ماں ہوں دو چار دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں لیکن یہ ماں سو بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا میں پیاسی ہوں دو چار دن رہ سکتی ہوں لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے گوھر کرو تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں لیکن اللہ پر بھروسہ ہے ایمان اللہ کی ذات پر اپنے بچے کو لٹاتی ہے کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سامنے پہاڑی نظر آئی اس پہاڑی کی اوپر چل جاتی ہے اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے اس پہاڑی کی قریب جاتی ہے اس پہاڑی کا نام ہے صفا اس پہاڑی پر چل کر اوچائی پر چل کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے ہم تو مسجد کی چھتوں پر چل کر چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں عید کا بقر عید کا چاند وہ اوچائی پر چل کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو کوئی گاؤں ہو کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو اور میں ان سے تھوڑا تا پانی مانگ بچے کو پلانے کے لیے وہ جس امید کے ساتھ گئی اس کی امید پوری نہیں ہوئی پہاڑی پہ چل کے نیجے دیکھتی ہے لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے کوئی آبادی نہیں ہے کوئی گاؤں نہیں ہے اس نے اس بستی اس پہاڑی پہ چل کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے چلیں اس پہاڑی کی اوپر چل کے دیکھیں شاید ادھر پانی ملتا ہو یا اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو وہ وہاں سے چلتی ہے کچھ دیر رکھ کے چلتی ہے سلو چلتی ہے اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے تیز دوڑتی ہے پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے وہ دو تین بار تیز دوڑتی ہے دو تین بار سلو دوڑتی ہے سفا سے مروہ جاتی ہے لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آبی اب اس کو معلوم ہے نہ سپا کے نیچے کوئی بستی ہے نہ مربہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو باہر باہر جاتی ہے شاید کوئی آنے والا آج بھی مل جائے کوئی کافلہ مل جائے میں کسی سے پانی کی چند گھوٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں بچے آنگ اٹھا اپنے موں میں رکھ کے چوس رہا ہے حدیث کی کتابیں کہتی ہیں سفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر حاجرہ نے سات چکر لگا لیے سفا سے مروہ ایک مروہ سے سفا دو سفا سے مروہ تین مروہ سے سفا چار سفا سے مروہ پانچ مروہ سے سفا چھے اور پھر سفا سے مروہ سات پھر مروہ سے سفا پر نہیں آئی سات چکر لگا کر نہ امید ہو گئی کہ اب پانی نہیں ملے گا تو اپنے بچے کی پاس آگر پیٹ گئی نظر آسمان پہ ڈالی الہ الالمین تجھے معلوم ہے تُو سب کچھ جانتا ہے تیری سات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے چیز دن پہلے جب میرا ہزبین میرا شوہر جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس نے کہا اللہ اللہ کے حوالے الہ الالمین میرا پتی مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے میں نے بھی یقین بلایا اللہ مجھے ذائع نہیں ہونے دے گا الہ الالمین میں نے آج تک اپنے پتی کی آمانت میں خیالت نہیں کی ہے میرے پتی کا یہ بیٹا میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا میں نے دین کیلئے باپ کر دیا ہے اے اللہ میرے اس بچے کیلئے غزہ کا انتظام فرما دے پانی کا انتظام فرما دے دل سے جو آہ نکلتی ہے جو آثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا آئے جبریل کیا دیکھ رہے ہو میری بندی مجھے پکار رہی ہے اور میرا بندہ عبراہیل ان دونوں کو ان اسماعیل آج رہا کو میرے سپورت کر کے گیا ہے اگر میرے سپورت کرنے کے پاس یہ دونوں بھوکے اپیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے بشواس اٹھ جائے گا پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا آئے جبریل جاؤ جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور پھر میری قدرت پھر میری قدرت کا کرشما دیکھو جبریل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشما اسی جگہ پھون گیا عبراہیل اس حاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشما نکل گیا تو وہ روکنے لگے پانی ہے وہ بہر آئے ادھر نہ چلا جائے وہ سمجھ رہی تھی شاید ابھی یہ تھوڑی دیر گرے بند ہو جائے گا تو سمیڑ رہی ہیں سمیڑ رہی ہیں اور جذبات میں کہہ رہے ہیں پانی تو بہتا جا رہا ہے وہ ایسے لیتی چلپ ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم زم ابرانی زبان کلب زم زم ارے کہاں جا رہا ہے رکھ 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 زم 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 کا مطلب رکھ رکھ کھہر جا کھہر جا رکھ جا کہاں جا رہا یہ زم زم کا لفظ بھی اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے زم زم کے لفظ کو زم زم ہی رہنے کیا اس کے لئے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا رک رکھ پانی نہیں رکھتا ہے تنہوں نے مڈیر باندھی وہی مٹی سے کھٹا کر کے ایسے بناتی چلے گئی مڈیر باندھی اللہ کے نبی نے ایک بار خدبہ دیا تھا اور کہتا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے اگر حاجرہ نے مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا اور جو چیز پوری عام ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے حاج دیکھ رہے ہو نا ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایک پانی کی پوجہ کرتے ہیں گنگا جل لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے کہ اب اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے باقاعدہ گورنمنٹ کو گنگا کی صفائی کیلئے پیسہ دینا پڑتا ہے اور گنگا کی صفائی کی وجہ سے سرکاریں بدل بھی جاتی ہیں اس نے گنگا کا خیال نہیں رکھا ہے اور کبھی کبھی گنگا کا نام لے کر لوگ بوڑ بھی مانگتے ہیں نہ مجھے آپ نے بولایا ہے نہ میں آیا ہوں مجھے ماں گنگا نے بولایا ہے اس طریقے سے لوگوں کو بھاوق کر کے ماں گنگا ماں گنگا کو ماں کہہ کر اس طریقے سے لوگ اس کو نیلام بھی کرتے ہیں اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس طریقے سے آج اس پانی کی کیا قدر ہے لوگ اس میں کشاب بھی کر رہے ہیں پائخانہ بھی کر رہے ہیں لیڈین بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اس لئے اس کی صفائی کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن زمزم کو دیکھ لو آج کتنی قدر کی نظروں سے دیکھا جائے آج بھی سعودیہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے اس پانی کی کیسی قدر ہے اس پانی کی عصت کیسی ہے اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ پانچ سال پہلے حج کر کے آئے ہیں اور زمزم لے کے آئے ہوں گے آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر پانچ سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیوڑے پڑے ہوں گے نہ جراسین پڑے ہوں گے یہ ایک کیفیت یہ ایک کشش رکھتے ہیں اللہ رب العالمین اس پانی کی اندر یہ جیتا جانتا موجزہ چشمہ جاری ہوئی ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی ایمان تھا تو اللہ نے بھرم بھی دی ایمان کی طاقت ہونی چاہیے اور اتنا ہی نہیں اب آپ کہو گے کہ حاجرہ کو عزت کیا ملی عزت نہیں ملی وہ حاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفہ سے مروہ کے چکر لگاتی ہے ساتھ چکر لگائے میں نے کہا تھا شروع میں کبھی سلو دوڑتی ہے کبھی تیز دوڑتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے صفہ اور مروہ کے چکر لگاؤ جب تک تم صفہ اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤگے نہ تمہارا حج مانا جائے گا نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی لیکن حجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ کی چکر لگائیں تو جہاں حجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے جہاں حجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی صلو ہونا ہے اور حجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکال اب تمہ بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو جہاں تھوڑا سا حلقہ تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی طاقت ہے ایمان ہوگا مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے اس سے بڑی ایک عورت کی عزت جاؤ گی لگ نہیں ملی حاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا اور حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے جہاں حاجرہ دوڑی تھی اور حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے حاجرہ نے جتنے چکر لگائے اور حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں اور حاجرہ کے نقشے قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا ایک عورت کے پیروں کے نشان ایک عورت کے پیروں کی تاپے ایک عورت کی پیروں کی پیروں کی دھلکنیں پیروں کی کھٹ کھٹا ہاتھ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم حاجرہ کی اس عدا کو زندہ نہیں کروگے ہماری عبادت کا حق عدا نہیں ہوگا تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو حاجرہ کے نقش خدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو اس سے بڑا مقام کیا ہوگا اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے چار دیواری میں بند کر دیا برکے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے چیختے رہو چلاتے رہو حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے تو دنیا کا کوئی بھسپ وہ عزت نہیں دے سکتا ہے آپ باپ ہیں کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا وہ محروم نہیں ہو سکتا ہے یہ یاد غور کیجئے اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا غور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لئے دعا کرنا چاہے کتنے ملہ مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروالو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے اللہ اس کے باپ کی مفرط فرما دے اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراثت میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا باپ کی مفرط نہیں ہوگی یاد رکھئے ملہ مولوی دعا کر کے مر کیوں نہ جائیں باپ کی مفرط نہیں ہوگی چاہے کتنے دعا کرالو باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے باپ کی وراثت میں سے ملنا ہے اور چاہے کتنا کوئی دعا کرے لیکن بھائی کے مرنے کے بعد بہن دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو بخش دے جب تک بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں ملے گا دعا قبول نہیں ہوگی اور بھائی کی مفرط نہیں ہوگی پڑے بہت آسان سمجھ لیا ہے نا جنت جب چاہے اللہ جنت دے جنت تو مل نہیں سکتی جنت الفردوس دے مانگتے کتنی بڑی جنت ہے سب سے عالی جنت ابھی تو یہی پتہ نہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے ہلکا زمین کا جنت کا معمولی سا ٹھکلائے بھی مل جائے ہمارے لئے وہی کافی ہے وہ تو جنت الفردوس اور حالات یہ ہے کہ بیٹیوں کے حق مارے ہوئے ہیں بہنوں کے حق مارے ہوئے ہیں بہنوں کے حق مارے ہوئے ہیں حالت یہ ہے ہماری جہیز دے کر آپ ذمہ داری سے سب قدوش نہیں ہو جائیں گے ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے آپ کو حصہ دینا پڑے گا آپ کو حق دینا پڑے گا یہ ایمان کی سپریڈتی ایمان کی طاقت تھی آئیے ایک اور زبرتست ایک نقشہ کھیج کر آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے ایمان کیا ایک بار یہ تیہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام میں اور فرون میں یہ روز روز کے جھگلے ٹھیک نہیں ہیں آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تم اپنا معاملہ دکھاؤ ہم اپنا معاملہ دکھاتے ہیں یا تو تم جھک جاؤ یا ہم جھک جائیں آؤ ایک میدان تیہ ہو گیا اے بھائیہ بیٹھ جاؤ ان سے کہوں کہ پشاب لگ رہا تو یہی کر لو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کی چپل چورا کے بھاگ رہا ہوں بڑی ہے اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست و دلچسپ واقعہ ہے اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی ایمان سے پہلے آدمی کا حال کیا ہے لیکن وہی پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہے دیکھئے فیرون نے اپنے جادو دروں سے کہا کہ چلو آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے ایسا کرتب دکھانا ایسا تلسم دکھانا ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے شکست ہونی چاہیے جادو دروں کو بھروسہ تھا بلکل چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے موسیٰ اپنے چند ساتھیوں بولے کے آئے فیرون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا فیرون کے ساتھ بڑے ماہر جادو گر تھے یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن ہم اس سے سنو فیرون کے ساتھ بڑے ماہر جادو گر تھے تیہ ہوتا ہے کہ چلو اپنا اپنا کرتب دکھلا ہو فیرون نے کہا ہے جادو گروہ اپنے جادو گروہ سے چلو دکھاؤ جادو گر چونکہ ایمان والے تو پھے نہیں اس لئے سودے بازی پر اُتر آئے اور فیرون سے کہنے لگے فیرون میرے مالک میرے آقا میرے رب میرے خدا یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آگئے اگر ہم جیت گئے اگر ہم نے موسیٰ اور الکی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا پہلے ہمارا انعام تو بتا دو ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں ہمارا انعام کیا ہوگا فیرون نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرتب دکھاؤ اپنا جادو تو فیرون کے جادو گروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا قرآن ان جادو گروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے ان جادو گروں نے فیرون سے کہا اِنَّا لَنَا لَعَجْرَمْ اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ٹھیک ہے ہم ابھی جادو دکھاتے ہیں لیکن آئے فیرون یہ بتاؤ اگر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہرا دیا اور ہمارا کرتب دیکھ کر ہمارا ناٹک دیکھ کر اگر یہ سب ہار جاؤ بھاگ جائیں تو ہمارا عجر کیا ہوگا اِنَّا لَنَا لَعَجْرَمْ ہماری مزدوری کیا ہوگی ہمارا انام کیا ہوگا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم ان کی اوپر غالب آگئے تو اگر ہم ان کی اوپر غالب آگئے تو کیا انام ہوگا فیرون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اِنَّا لَمِنَا لَمُقَرَّبِينَ اگر پوسا اور موسا کا لشکر ہار گیا شکست فاس تھی در گیا اور بھاگ گیا تو تم لَمِنَا لَمُقَرَّبِينَ کا ترجمہ میں تم میری کیبینیٹ میں شامل ہو جاؤ گی کیبینیٹ منسٹر بن جاؤ گی صحیح ترجمہ تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گی ایک چیف منسٹر ہوتا ہے ایک پرائیم منسٹر ہوتا ہے تو پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں جو اس کی کیبینیٹ میں شامل ہوتے ہیں جو بھی چیف منسٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی کیبینیٹ سے مشورہ کرتا ہے پرائیم منسٹر کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کیبینیٹ سے مشورہ کرتا ہے تو ہم جو بھی کچھ کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے یعنی کیبینیٹ میں شامل کر لیں گے با الفاظ دیگر ہم تمہیں اپنا وزیر بنا دیں گے تمہیں ہم اپنا منشٹر بنا لیں گے وزیر بنا لیں گے تمہارا یہ انعام ہے اب اتنا سا لالش اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا بہت بڑی بات ہو گئی آج بھی اگر بی جے پی کی طرف سے کسی مسلمان کو یہ آفر مل جائے تو وہ بھی بی جے پی پہ چلا جاتا ہے اور دیکھ لیجے کتنے لوگ جا چکے کہ کیبینیٹ میں شامل کر لیا جائے بھر ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اب تو سب کچھ جائز ہو گیا جو بھی وہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے اب تو جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑے گا جب ان جادوگروں نے سنا کہ فراؤن کہہ رہا ہے کہ انہ گملا من المقربین تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے ہماری کیبینیٹ میں شامل ہو جاؤ گے ہمارے منشٹر بن جاؤ گے اتنا بڑا اینام تھا جب لالچ ان کو ملا تو فوراں تیار ہو گئے پھر ان کے پاس جو رسیاں تھی جو رسیاں تھی انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا انہوں نے ان رسیوں کو ڈالا انہوں نے جب ان رسیوں کو موسا کے سامنے اور موسا کی قوم کے سامنے پھینکا تو وہ رینگتے ہوئے سامپ بن گئے رینگتے ہوئے سامپ بن گئے سامپ بن کر رینگنے لگے حالانکہ وہ سامپ نہیں تھے وہ نظر بندی تھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سامپ کی طرح رینگ رہے ہیں لیکن وہ سامپ نہیں تھے جیسے جادوگر ہمارے محلے میں آتا ہے مٹی اٹھائے گا رکھے گا مٹی بند کرے گا چھو مانتر جادو کر کے ایسے گھما کے کھولے گا روپیہ بن جائے گا حالانکہ وہ روپیہ نہیں ہے وہ مٹی ہے لیکن ہمیں روپیہ دکھ رہا ہے اگر جادوگر مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو اپنا جادو ختم کرنے کے بعد پھر کٹورہ لے کر ایک ایک دو دو روپے کی بھی ہم سے کیوں مانگتا وہ کہتا ہے کہ یہ کلا ہے یہ مٹی کو میں نے روپیہ بنایا یہ صرف ہماری ہاتھ کی صفائی ہے یہ تمہیں روپیہ دکھ رہا ہے لیکن حققت میں روپیہ نہیں ہے اگر روپیہ ہوتا تو پھر ہم گھر بیٹھ کے یہ تماشا کیوں دکھاتے تمہیں ہم تو گھر بیٹھ کے مٹی کا روپیہ بناتے رہے ہیں موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو رنگتے ہوئے ساپ دکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام درنے بھی لگے ایسے ہڑنے بھی لگے فوراں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈروں نہیں آ تکپ یا موسیٰ اے موسیٰ ڈروں نہیں تمہارے پاس جو لاتھی ہے نا جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مارو ان الکیاسا زمین پر اس لاتھی کو مارو موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاتھی زمین پر مار دی اور جیسے ہی زمین پر لاتھی ماری وہ ازدہہ بن گیا ازدہہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ ازدہہ بن گیا اور اس نے اپنا مو پھاڑا آہ اور اندر کو سانس لی بہار کو نہیں اندر کو اندر کو جب اس نے اندر کو سانس لی تو وہ جتنے بھی سانس جو رسیاں بنی ہوئی تھی وہ سب اس کے مو میں گھستے چلے گئے کر کے سب کو کھائے یہیں سے موسیٰ پھرون کے جادو گروں کی عقل ٹھکانے آگئے وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی چیز تھی موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنلٹی تھی وہ آسلیت وہ سمجھ گئے کہ اب حق کے آگے میرا باطل نہیں چلے گا یک دم وہی سے بدل گئے یہی سے چیز ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے گھنڈا زمین پہ مارا وہ ازدہ بن گیا ازدہ ان کے سانپوں کو نکل گیا پھرون کے جادو گر سمجھ گئے کہ اب میری خیر نہیں اگر میں نے کچھ اور دکھایا تو ہماری آفت ہماری بربادی کیونکہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت ہے اور جادو کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا فورت وہی کے وہی وہ سارے جادو گر پلٹے اور چیخ مڑے آمنہ بررب موسیٰ بہارون ہم موسیٰ اور حارون کے رب کی اوپر ایمان لے آئے چیخ دے ہوئے انہوں نے کہا اب ہم نے فیرون کو چھوڑ دیا میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لائیا جادو گروں نے کیا کہا بررب موسیٰ اور حارون حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائیا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ پر ایمان لائیا تو لوگوں کا اللہ اور لوگوں کا خدا تو وہی بنا ہوا تھا فیرون اس لیے موسیٰ اور حارون کا رب نہیں تھا موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے کبھی فیرون کو اپنا رب نہیں مانا موسیٰ اور حارون نے اپنا رب اللہ کو مانا تھا اس لیے کیا کہا آمنہ بررب موسیٰ اور حارون میں حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا یعنی میں اللہ پر ایمان لائیا سراؤن تو شدر رہ گئے لائیا تھا موسیٰ اور ان کو ہرانے کے لیے اور یہ تو ہم ہی ہر گئے یہ سارے جادو پر پلٹ گئے یہ سارے جادو پر ادھر چلے گئے ابھی دیکھئے جب تک جادو دکھا رہے تھے تب تک وہ کافر تھے لیکن جب موسیٰ نے اپنا ہنر دکھلایا موجزہ دکھلایا تو وہ ایمان لے آئے اب ایمان لانے کے بعد طاقت دے کی ان کے اندر وہی موجود ہیں ابھی ہٹے نہیں ابھی اپنے گھر نہیں گئے اب جب ایمان لے آئے جب کہہ دیا یا من نب رب موسیٰ و حارو جب کہہ دیا کہ حارو تو موسیٰ کے رب پر ایمان لائے تب ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر طاقت کیا آئی وہ دکھانا چاہتا ہوں ایک مومن کے اندر ایمان جب آ جائے تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ چیز تمہیں نہیں جائیں جب وہ ایمان اللہ ہے تو فیرون نے کہا ہے اے یہ کیا کیا تمہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد کہ میں تمہاری غلامی کروں اور تم کو اپنا رب ماننو تو ہم سے بڑا بدلسیب کوئی نہیں ہوگا ہم سے بڑا پھر پاگل کوئی نہیں ہوگا ہم نے آج اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لیا اور سچائی دیکھ لیا اور موسیٰ کی موجزہ دیکھ لیا ہے موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اب حق آ جانے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے ہم تمہیں ترجی نہیں دے سکتے فیرون نے کہا تب جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا انہوں نے کہا اے فیرون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو گے کیا انجام ہوگا ہمارا فیرون نے کہا لَعُقَتْ تِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ ثُمَّ لَعُسَلِّ بَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قرآن کہا آئے میرے جادو گرو اگر تم نے موسیٰ اور حارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ بنا نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے کیا سزا دیں گے تم جانتے ہو لَعُقَتْ تِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے یعنی داہنہ ہاتھ کٹیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کٹیں گے تو دایاں پیر اگر ہم نے دایاں ہاتھ کٹا تو بایاں پیر کٹوائیں گے اور کسی کا اگر ہم نے بایاں ہاتھ کٹا تو اس کا دایاں پیر کٹوا دیں گے لَعُقَتْ تِعَنَّ عِنَائِدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ عربی سے واقف ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے لیکن عربی سے واقف نہیں ہے الفاظ کی زادتی معنی کی زادتی پر دلالت کرتی ہے عربی زمان میں قطع یختاؤ کے معنی ہوتے ہیں کٹنا اس کو کہا جائے گا کٹنا لیکن ادھر سے کٹا ادھر سے کٹا ادھر سے کٹا یہ کٹا یہ کٹا اس کو کہا جاتا ہے کٹا یختیو تک بھی چکڑے چکڑے کرنا پھر اون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ و پیر کٹ دیں گے پھر اون نے کہا لَعُقَتْ تِعَنَّ عِنَّ عِنَائِدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ہم تمہارے ہاتھ کے ٹکلے ٹکلے کروا دیں گے ہم تمہارے پیر کے ٹکلے ٹکلے کروا دیں گے ہماری زبان میں قیمہ قیمہ کر دیں گے بوٹی بوٹی کر دیں گے مخالف سنتوں سے یعنی پیرے انگوٹھا کاٹیں گے پھر پنجا کاٹیں گے پھر پندلی کاٹیں گے تخنا کاٹیں گے پندلی کاٹیں گے گھڑنا کاٹیں گے ران کاٹیں گے کمر کاٹیں گے اگر میں نے تمہارا دائنہ پیر کاٹا تو ایسے ہی پایا ہاتھ کاٹیں گے پہلے انگلی کاٹیں گے پور کاٹیں گے کلائی کاٹیں گے گٹہ کاٹیں گے ہاتھ کی یہ کلائی پھر یہ کہوں نہیں ہو پھر کندہ یعنی اب تکلے تکلے کرتیں گے سزا جندہ آج بھی کو ایک ایک حصہ کاٹا جائے لَوْقَتْ تِعَنَّ نَعِ دِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِن خِلاف ہم پہلے ایسا کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد ہی اگر تم نہ مانے تم محلو سلی بننا تو مجمعین تو فانسی کا پھندہ لگا کے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے اب دو چیزیں سمجھ لو اتنی بڑی سزا سننے کے بعد ان کا جواب کیا تھا جب کافر تھے ایمان نہیں لائے تھے فرون کے ساتھ آئے تھے تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی اِنَّا لَنَا لَعَجْرَن اگر ہم نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں انام کیا دیں گے ابھی انام مانگ رہے تھے سونا چاندی دولت مانگ رہے تھے لیکن ایمان اللہ نے کے بعد جب اتنی بڑی سزا سنی تو اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا یہ ہے ایمان کی طاقت ان کا جواب یہ تھا فقضی ما انتقاضن فقضی ما انتقاضن انما تقضی حاضح الحیات اتھنیا آئے فرون تجھے جو کرنا ہو کر میرے ساتھ میری بوڈی کے ساتھ میرے جسم کے ساتھ میرے پیروں کے ساتھ میرے ہاتھ کے ساتھ میرے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی تھی کر سکتا ہے کر لے انما تقضی حاضح حیات اتھنیا تو صرف مجھے دنیا میں سزا دے سکتا ہے صرف دنیا میں مجھے پریشان کر سکتا ہے صرف دنیا میں تو میرے اوپر حکومت چلا سکتا ہے صرف دنیا میں تو مجھے سزا دے سکتا ہے آخرت میں تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا ہے آخرت کا تو ہمارے مالک نہیں ہے جو ابھی انام مانگ رہے تھے ایمان لانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہو کر لے لیکن اب ہم موسیٰ اور حارون کے رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ ہے ایمان یہ ہے ایمان یہاں تو ہمارا ایمان کا بڑا حال ہے اگر دو چار آدمی ہمیں پکڑ کے باندھو تو ہم کہہ بھی دیں گے اپنی جان بچانے کے لئے جیشری رام وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر نعرہ لگانا چاہیے یا کل مجبور کرے تو جیشری رام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس مسئلے میں جائیں گے تو رات بیٹے گی کیونکہ پھر دلیلیں دینا پڑھیں گی اور صدود دینا پڑھیں گے اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں میرے بھائیو یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ذرا سوچو کہ آج ہمارا ایمان کیا ہے اور ان کا ایمان کیا تھا جو ابھی انام مانگ رہے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سزا بھی دے دو لیکن ہم اب ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں یہ ہوتا ہے ایمان یہ ہوتا ہے ایمان ارے ہم ایمان کے لئے اور اسلام کے لئے اپنی جان کی قربانیاں کیا دیں گے ہم تو اپنے معاشرے میں اور اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بھری بیدھاتوں کو بھی چھوڑ دے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی کریں گے یہ نئے بھلیلہ مولوی جب سے پیدا ہو گئے تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آگئی ہے یہ صورتحال آج ہمارے درمیان چلی ہوئی ہے کوئی چیز ہماری مسجد میں آج ہو رہی ہے بند ہو جاتی ہے پھر دوبارہ چالو ہو جاتی ہے ہم اپنے باپ دادا کی رائش کرتا بیدھاتوں کو ہم ختم نہیں کرتا رہے ہیں ایمان اور اسلام کے لئے ہم اپنی جان کیا قربان کریں گے ہم کیا چھوڑیں گے حضرت حاجرہ کی طرح اپنے شوہر کو کون عورت چھوڑنے کے لئے تیار ہوگی اور کون آگئی ایسا ہوگا جو اپنے بچے کو اسماعیل کی طرح چھوڑ کر چلا جائے اور پھر پیٹ کر بھی نہ دیکھیں ہم بھی جاتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو بی بی سعودیہ جا رہے ہیں اس بچے ہی کیلئے تو جا رہے ہیں تمہارے لئے تو جا رہے ہیں لیکن ایک سال کے بعد آ جائیں گے دو سال کے بعد آ جائیں گے لیکن وہ بھی گھر میں سارا انتظام کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اور سعودی جانے کے بعد پیسے وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں ہے اندھیری رات میں کیا ہوگا سطور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ بھی دو دن کے لئے بات کیا ہوگا میری بی بی کیا کرے گی میرا بچہ کیا کرے گا جب آپ تصور کیجئے اس پوزیشن میں اپنی بی بی اور بچے کو چھوڑنا ہم تو اپنی بیداتوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہے